حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور و اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اللہ ورفات اور شان اور مرتبہ تو دیکھئے کیسا اونچائی مگر کہتے ہیں اللہ کے پیارے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھو کہ یہ دور کی اونچائی کیا یہ آسمانوں کی اونچائی کیا ارے عرش مالا بھی پیچھے رہ گیا میرے ہاں کا اس سے بھی آگے تھے اس سے بھی آگے تو لوگوں نے سمت سے پوچھا ہے سمت فضا کس طرح کو گئے تو سمت کہتا ہے کہ کیا سوال کر رہے ہو وہاں تو میرا بھی وجود نہیں میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے بیارے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے گروہ آیا اور اللہ کی بیارے خبیب نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا اور یہ عظمت یہ رفعت رب نے صرف اپنے بیارے خبیب کو عطا فرمایا بے شخص سبحان اللہ یہ تور کجا کا سفر تو کیا یہ عرش اولا کی دور رہا جہت سے برا بسان ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے زمین و جمع تمہارے لیے بکین و مقا تمہارے لیے نشارے سے چاند جیر جیا چھوپے روپے غرب کو پھر لیا گرے روپے دل کو حصر کیا یہ تور کجا تمہارے لیے زمین و زمان سوا ہو چلے کے باہر پرے وہ کھوٹے کی لے کے دنوں بنے زبا کے تلے سیاں میں کھوٹے رضا کی زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بکین و مقا تمہارے لیے قیفیتِ محراد اور حقیقتِ محراد محراد شہدادہ محراد رضا کیا مضبون سمجھنے کے لیے سرکوشیر پیشتر آتی کہ حقیقت گیا ہے کہ کہاں گئے اور پیار شام پہیدی اور رہتار گیا تھی سرکوشیر پیشتر آتی محراد خلا سبحان اللہ اکبار جسے دیدار ہوا سبحان اللہ اکبار جسے دیدار ہوا سبحان اللہ رہتار رہتار کیا تھی ہم جس رہتار بنانتے جو سب سے دید ہے وہ ہے نظر اور برد کی رہتار لیکن یہ دولوں رہتار ہیں بھی آج حیران 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 ہوئے فرق اور نظر اکتام ہے اور برسوں کا سفر راکم نے کہا اللہ غنی راکم نے کہا اللہ غنی عمر غنی عمر نے کہا سبحان اللہ راکم نے کہا اللہ غنی عمر غنی عمر نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کیا کہتے ہیں تفصیل بتاتے ہیں ہم سفر نہیں میرا سفر میرا باپیاں میرا سب کچھ اس قصیدے میں آرادلت لکھ دیا اور کیا کہا جو عرشت پر جل بگر ہوئے تھے نئی دراغِ طرب کے سامان عرب کے ملمان کے لیے تھے ملک فلک اپنی اپنی بے میں یہ گھرانہ دل کا بھولتے تھے وہاں فلک پر یا آسمی میں جیتی شاہی وہ جیتی دومے اُدھر سے اقوار ہستے آتے اِدھر سے نفحات اُجھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ملک کے روح کی یہ عرش تک چاندری تھی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگا جگا حسد آئینے تھے نئی دلند کی پبل میں کعبہ نکھر کے سامان عرب کے نکھرا دلند کا لفظ استعمال ہی ہے کعبہ اللہ کے لیے آ رہا ہے دلند کی طرح کعبہ اللہ تیار ہو رہا ہے خود کو نکھار رہا ہے دلند کا لفظ ہے کہتے کعبہ اللہ کو کعبہ اللہ سبحان اللہ اس کی پیٹ میں جو حجرِ اسمت جو تصفر میں ڈھو ہو کر میں دل کی آنکھ سے آدم عشق و محبت میں ڈھو ہو کر دیکھ رہا ہوں تو خوبصورت دل کی طرح نظر آ رہا ہے وہ حجرِ اسمت بھی خود کے لاکھوں رنگ بدل رہا ہے سبحانہ سبحانہ تب سے دلند تو یہ آرہ 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 اپنے پاس سے نہیں حدیثِ مبارکہ سے نفذ لے کے اس میں لکھتا کہ حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے کہ بروزِ مشر کعبت اللہ دلند کی طرح تیار ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنے پیارِ خبیب کی بارگاہ میں سلام لینے لی اجازت مانگے دلند کی طرح اور نفذِ دولہ استعمال کر رہے ہیں اکلے شہر میں دعالا یہ بھی حدیثِ مبارکہ سے سرکار دعالا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بیراد کی شم خود خود دولہ پایا اللہ اب کیا کہتے ہیں یہ بزمون لے کر نئی دلھن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمرہ سبر کے نکھرا حجر کے ستے تھے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بلاؤں کے تھے کیوں؟ کیوں کہ نظر میں دولہ کے دعالِ جنوے حیاء سے محراب سر چھکائے سیاہ پذلے کے موں پر آنچل پچھکائے ساتھ بہت سے تھے خوشی کے بعد ان کو مند کے آئے دلوں اے تاؤں اس ننگ لائے تو نقمائے لائے لاسما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ چھوما فیزا بِزر کا جھو مر کے آرہا تان پر ڈھلک کر خوار پر سیدو موتی جھڑ کر خطیم کی گود میں بھرے تھے دلن کی مشکو سے مست کپڑے نسی نسی کستاف آنچلوں سے ہوا بھی کستافی کر رہی ہے مہابرین و حدود کہتے ہیں ہوا کبھی کستافی کرنا مانا ہوا کوئی ایک سند سے نہ کبھی یہاں سے چل رہی ہے کبھی یہاں سے ہوا جھوکتی تو اسی طرح کرتی ہے اس میں کپڑے اڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہوا کستافی کر رہی ہے اس رات ہوا بھی جھوک رہی ہے کچھ ہی منا رہی ہے تو ہوا کی مستافی کرنے سے دلافِ کعبہ پڑھا دلافِ کعبہ جب پڑھا آئے تو مہاب میں خوشبو پھر لی ٹونسی خوشبو اس خوشبو کے پھیلنے پر غرم غزان میں اپنے ناف دھوڑ کے اس خوشبو کو انتر بسانی ہے جیسے آج مجھ پر خدا کہتے ہیں دنیا کی بہتری خوشبو دولن کی موشبو سے مسکر کفڑے نسید مستاف آچھنوں سے خلافِ مشکی جو اڑھا ماتا غزانہ پہ بسا رہے تھے مہاریوں کا وہ اس میں تصدی وہ اونچی چھوٹی وہ ناز و تمہی سفا سے سبزے میں لہریں آتی دو پڑھے دھانی چھوٹے تھے ناہ کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آفے رماں کا پہنا انہوں کے چھڑیاں تھی تھار لچکا خباب تاوا کے تھڑڑکے تھے پرانہ پردہ ملک جا کا پتھا دیا پرش چاند جی کا ستائیس کو چاند نہیں نہیں ہوتی نہیں سوار نورانی سواری نورانی تو راہ بھی نورانی یہی شکل ہے راہ نورانی تو پھر ستائیس بھی کو کیوں چاند نہیں نہیں ہوتی چود بھی کو ہو جاتی اس میں کیا حکمات یہاں بھی بگا کرتا چودہ کو چاند نہیں پوری آمت آپ کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے اس نوری راستے پہ اللہ کے پیارے حمین سفر کرتے کہتے ہیں جواب پہلے ہی کہ تمنجو کرو پہلے شیر پر کہ رب نے سارے انتظامات چھائے اور مرالے کی تھی رب کو کیسے کبارہ ہوتا جو اپنے صحابوں سے چاند نہیں چمک رہی ہے اس پرانے مہلے داگ داگ راستے پر کیسے سبر کرتے ہیں اللہ نے ان کے نئے راستے کے لیے قدم قدم پر فرشت نائینات کر دیئے کہ ان کی آنکھ سے جو نور کا تار نکل رہا ہے اس پر اندہ کبیارہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرانہ پردہ ملکجہ کا اٹھا دیا فرش چاندنی کا خجو میں تارے نگم سے کوسوں قدم قدم فرش بات لیتے کمار بن کر پیسار جائے کہاں اب اس بہ ہمارے دل 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 پھولیوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں مچھے تھے راستہ ملائے لکھ یہ نام تو آرادہ باتارہ ملائے لکھا لیں آرادہ دل کی آنکھ سے ملائے لکھا لیں آرادہ دل کی آنکھ سے ملائے لکھا لیں آرادہ یہ جا راستہ فرشتے مدب مدب پردائینات پرمان یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی تو قیدیت بدلی ہوئی ہے ایسا کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی تو دکھائیں کہتے ہیں دکھا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا دعا کر سکتا کیا خدا ہی دے سبر جانے پرمان دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ آدم جب ان کو جھروں جھرے لے تیسی چنان کا کھوڑا بنا رہے تیسے مارے انتار کر ان کے ڈھوکا سکتا یہ دور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورت مچل مچل کر جب ہی کی خیرات مارتے تھے وہی تو ہم تک سلک رہا ہے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے نہانے بے جو بیرا کا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو منگوں کا ان کے دھوگر بنا وہ جنت جگہ بھنک و روہ جنہوں نے دولا کی پائی اُتر کر وہ کھول کھول سارے نور کے تھے خبر یہ تحقیم مہر کی تھی کہ روح سوانی کھڑی بھرے گی وہاں کی موشاں سے بہتر کی یہاں کا جوڑا پڑا چُڑکے تھے نجل میں یہ حق کا سیرا سر پزر سلا سلیم مکیم نچھاؤ بچھاؤ 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 دولا دولا کے لفظ پڑھنے کے بعد دولا کے لفظ پڑھنے کے بعد یہ آئے گا کہ دولا کے سر پہ تو سیرا ہوتا ہے سیرا کون سا تھا دولا پر نچھاور کیا جاتا نچھاور کیا ہو رہا تھا نچھاور کرنے والا کون تھا کس انداز پر نچھاور ہو رہا تھا تو جب آپ دیتے ہیں تجلیم حق کا سیرا میں جی آقا کے سر پر تھے سبحان اللہ تنجھاور تریں تو سلام ہور رہا تھا فرشتے تریں تو سلام نچھاور کر رہے تھے اور کس انداز میں نچھاور ہو رہا تھا کہ تو دولو دورویا دولوں پر قطار لگائے فرشتے اپنے پروں کو جوائے کھڑے ہوکا قطب سے سلام پیش کر رہے تھے سبحان اللہ تجلیے حق کا سہرہ سربز صلات و تسلیم کی مچھا بھر تو گویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی بھا ہوتے خاکے گلشن بھی پٹ کے پدموں سے دیتے ہوں درن مگر کرے کیا نصیب میں تو کہنا مرادی کے دل لکھے تھے اب بھی نہ آئے تھے کشت زیدہ کی سرگوئی مغفرت کی شل ستا شفاحت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھوٹے تھے عجب نکھا رقش کا چمکنا خزان زم فردسا پھڑکنا شعائے بھن کے گناہ رہی تھی تڑپتے آگوں پہ سائز دیتے خجو میں امید ہے گھٹاؤ پورا دے دے کر انہیں ہٹاؤ عجب کی باگے لیے مڑھاؤ ملائکہ میں کے پڑھے پڑھے تھے ان کی جو کرتے رہے منور مونور برسا کے حاصلے بھر گھرے تھے بادل پھرے تھے جنگل امن کے جنگل امن رہے تھے زندہ نمتیا کیسی مدگٹی تھی کمر وہ خواب ان کے رہ بزن کی اٹھانا لایا ملائکہ میں کے بارے میں میں کیفیت دیکھ رہے تھے کیا کہہ نہیں کہ ہم بھی وہاں ہوتا ہے خواب بھرشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترہاں کہ وہاں ہوتے تو ہم مرکتیں حاصل کرنے کیلئیں اپنے سینے رکھ دے برکتے مل جاتے ہیں اسی خیال میں جب چاند کی طرف تبدیو جاتی ہے چاند کو کہتے ہیں جب سے اتنا نہیں ہو سکا ہے تیرے طریق سے گزرے اور تُو نے تبرک نہیں لیا چاند گئے تبرک لے تو لیا آپ خود ہی تو لے کریں اتار کر ان کے روح کا ستفا یہ مہور کا بٹر آہا بڑا تو ہر آدھر چاند کو کہتے ہیں کہ ہاں تُو نے روشنی تو لی مگر تجھے دیمتا کہ جب سواری راہ پر چلتی ہے تو دھول اٹھتی ہے یہ دورانی راہ تھی تو دورانی دھول اٹھ رہی تھی یہ تبرک کے لیے لے لیتا دیکھا نہیں سفر کونسی راہ میں تھا چاند کے تر سفر اٹھ لے کے چاہ کرتا اس خاک دورانی خاک کا تبر اٹھ لے کے چاہ کرتا کہتے ہیں اس خاک کو لے کر اپنے پاس رکھتا اور اپنے اوپر ملتا رہتا پہلے سے زیادہ چمک تو رہا ہے لیکن پہلے سے جو تیرے اندر داغ ہیں یہ دھول کے منٹنے سے یہ داغ کی صالح صاحب ہو جاتا ہے چاند کہتے ہیں لے کیسے کہہ سکتے ہیں تو چاند کو کہتے ہیں دیکھا نہیں مسجد حرام سے لے کے مسجد عقصہ تک راستے میں جتنے بھی باہ آئے جو سن کا تبرک لے رہے تھے ان باغوں کا نکھار ان کا عالم ان کی خوشی کیا مرداز تھا جب ان کو برکت مل سکتی ہے تو تجھے نہیں ملتی سلحان ستم کیا کی ایسی مدکتی تھی وہ خاک ان کے رہ گزر کی کھانا لایا کے ملتے ملتے یہ تاغ سبتے اکڑا ملتے تھے قرآن کے نقش سن کے سددے وہ بھل کھلائے کے سارے رستے مہکتے کھل 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 لہکتے کھل شر ہرے بھرے لہنہا رہے تھے نماز عقصہ میں تھا یہی سر آیا بھلانی ای اول آخر کہ دشت بستا ہے پیچھے حاضر جو سرکت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکار ہر شئے کا ہو رہا تھا نجوم اپنا چامو مینہ اجالتے تھے کھنگالتے تھے نکام اُلتے تھے مہرِ انور ستا جے موسار گرمیوں پر فتق کو حیبت سے تک چڑھی تھی تب وقتِ انیوں کے آگے لے تھے آسمان میں اس رات کسی سنور کو دیکھ کہہ رکھیں کہ میرے پر چاند ہے سونج ہے انتنی روشنیاں مگر ایسا نور تو دیکھا نہیں حیبت سے وقت کام جب کامرا بخارانا مہورہ اٹھو مانا حیبت حیبت خوف کامرا کامرا ہے تو تارے گر رہے ہیں تارے گر رہے ہیں تو اس راہ میں گر رہے ہیں تو اس راہ میں گر کر ایک کو یہ عرادت دیکھ کے کہہ رہے ہیں دل کی آنسا دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے دورانی پانی بھرا ہوا آبِ کاؤر کمر کمر تھا کیوں بھرا ہوا؟ اس لیے کہ آسمان سے تارے پھول پھول کر اس راہ میں گر رہے ہیں اور کہے آقا کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں نکاہ کو اُلتے وہ پہرے انہوں پر جنابِ روسان گرمیوں پر خلق کو حیمت سے تک چڑھی تھی تب وقتِ انجن کے آگے میں تھے یہ جوششِ نور کا اثر تھا یہ آگے قومر کمر کا مرتا سفائے راہ سے پھسن پھسن کر ستارے قبروں پر ہوڑتے تھے بڑھانی لہرہ کے بہر بہدر کے دھنگیاں نامے لے کے کھسرت فلق کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ ارش و کرسی جو بھل بھلے تھے وہ ذل رحمت اور روح کے جلبے کتارے چھکتے جھنا کھلے پاکے پاکے سنہے جی سر بھوڑت پوری اقلس نس یہ تھا یہ سب دھوڑ پچھاؤں پے تھے جو بھوڑا سب پیچھے سب دھوڑی کی ایک قدق قدق پر ربطوار اکتار نے پریشتے دعینات کر دی ان کی آنپوں سے جنور قطع دیکھ رہا ہے اللہ پیانہ ابھی اس پر سفر گئے پریشتوں نے کہا کہ بھوڑا اچھا جا پیانہ اتنی برکتیں مل رہی ہے ہم بھی برات پہ شامل ہو جائے ہم بھی دوری مغلوق ہماری رفتار میں یہ رفتار آپ دیکھ رہے ہیں نظر اور برک کی رفتار جو انجام دے ہیں دنیا بھی تاور پر پر فرشتوں کی اس سے زیادہ ہوگی اللہ کی بھوڑی مغلوق کہتے ہیں فرشتے اس خیال کے ساتھ یہ برکتے لینے کے لئے ہم بھی برات میں شامل ہو جائیں گے شامل نہیں ہو سکے کیونکہ اس زمانی کی رفتار ہی کچھ اور تھی فرشتوں کی اتنی رفتار پھر فرشتوں کو ایسا لگا کہ جھنک سی فرشتوں کے عامل دل گئے کتنی تیز رفتار ہے زمانی کی مرحبت پھر فرشتوں کو برکت نہیں ملی کہتے ہیں ملی برکت کیوں نہیں ملی فرشتے شامل نہیں ہو سکے تو فرشتوں کے ہوش تو شامل ہوئے فرشتوں کے ہوش شامل ہوئے تو برکت تو ملی اس کو بیان کیسے گھٹتے جیلاو سربے چما خراما امنا رکھ سکا سیدرہ سے بیتاما پلک چھپکتی رہی نہیں ہمارا عدد برکتار کتنی تیز اس نظر اور برکت سے فرشتوں کی رفتار تیز فرشتوں کو لگ رہا ہے کہ جھلک سیدر گئی تو کتنی رفتار تیز کیسے سمجھیں پلک جھپکنے کے عمل کو سمجھ لو کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے عمل میں کتنی دیر لگتی ہے تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ میں کہوں پلک جھپکا کے دیکھئے تو یہ پلک جھپکانا نہیں ہوگا یہ آنکھیں میچ نہ ہوگا پلک جھپکتی ہے جو آپ کی بے فقری میں ہے فیر ارادی طور پر جو قدرتی طور پر آنکھ اس میں کتنی دیر لگتی ہے وہ پوچھیں تو آپ بتا نہیں سکتے اور عادت کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کا عمل پورا نہیں ہوا تھا وہ جھپکتی رہی اس سے پہلے لیانا کی سوالی صدرت انتہا پہنچی چلاب و سروے جمع خراما نہ رکھ سکا صدرہ سے بھی داما پلک جھپکتی رہی اس کے سب دینوں آن سے خوزر جوئے تھے جھلک سی خدسیوں پر آئی ہوا بھی تامن کی پھر نہ پائی ماں اس سباری دورا کی دور پہنچی پر آق میں ہوش ہوش گئے تھے تھکے ہے روح الحمی کے پاس چھتا ہوتا تھا ہاں وہ پہلو رکا پچھو تھی امیت ٹوپی نکاحِ حسرت کے بلولے دے سنا ہی اتنے میں عرش حق میں تُوکے بے مبارک اور خاج والے یہ تین چیر عرش محللہ اور عرش محللہ کی مخلوق کے لئے آراز اندلی کہ صداِ رحمت آتی عرش محللہ کہ رحمتار اتنی تیز ہے تجھے پتا نہیں چلا ہے کیا تجھے دیدار نہیں کرنا کیا تجھے برمت نہیں لنی اب کہتے ہیں کیا حق سنا یہ اتنے میں عرش حق میں کہ لے مبارک آتے والے والے وہی تکم خیر سے دھائے جو پہلے تاجے شرم تیرے تھے یہ سنتے پہ خود بے اتار اٹھا میں سار جاؤں اس رہاں ہے آہا پھر ان کے تلوے کفاں کو سا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جو رات تھا جرے کو عرش آلا گیرے تھے سنتے میں بزن بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے یہ جیس کا مانکھا یہ فیق رحمت خبر یہ لایا کہ جلے جلے تمہاری خاطر کو شادہ ہر جو کلیب پر مند راست دیتے پڑھے محمد قریب احمد قریب آسر مرے موجد نسار جاؤں یہ کیا بھی دا تھی یہ کیا سما کا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شاد تیری تُجھے کو دیر بار میں نیازی کلیب کو دوش نشانی کلیب تقاضِ اقسان کے زرد سے کہتو کہ کس سر بھکا لے وہ ماں سے گزرے گزر دے مانے سب سے پچھا تھا اس پیلیمان کلا پیش یہ نون بھولا سپہت ہو گیا یہ عرش انا میں دودھ رہا جہت سے بھرا بسال ملا یہ رفعہ دشان تمہارے لے اپنے اپنوں کو کہے دو کہ سر جھکا لے ہار مان لے نہیں جلے گی اس لیے کہ سمت کا وجود ہی نہیں ہے اپنوں کو دوڑا کے کرو گے کیا خیرہ دستے کہتو کہ سر جھکا لے وہ ماں سے گزرے گزرنے فاتفاتے پڑے ہیں یا خود جہت کو نالے کسے بسائے کی رکے سورا میں ہے نومتا کہاں تھا نشان شہب و بلا کہاں تھا نہ کوئی رائی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منگل نہ مرحبے تھے ادھر سے پیر ہمیں لفاظ آنا ادھر کا مشکل قدم پڑھانا جلادو ہے بکہ سامنا کا جمال و رحمت اُبھارتے تھے جمال و رحمت اُبھارتے تھے بڑھے تو لے کے لے کی جھکتے ڈر تھے خیال سے جھویتے ادھر سے جو کربونی کی روش پہ رشتے تو نہ کو منزل کے پاس دے تھے پر اُمرا بڑھنا دو پر اُن کا بڑھنا دو نہ مطورتا پر اُن کا بڑھنا دو نہ مطورتا اقیقتا پیر گھا ادھر کا تنسلوں میں ترم کی اقزا دنا تک اللہ کے سلسلے سے اُٹھے جو پس نے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو لیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں نوئی کی نہ کہیں وہ بھی نہ پیرہ دے کوئی تو مرگز میں پر نہ مشکل رہے نہ واصل حضور کے واصل کمان حیرت میں سن جھکائے عجیب چکر میں دائے رشتے ہجاب رجلے میں ڈاکو پردے ہر ایک پردے میں ڈاکو نلوے جب بھڑی تھی جب بھڑی تھی جب بھڑی تھی جنم کے بچڑے جلے جلے تھے جنسہ ہوتی ہے اصل و پرد اصل و پرد جنم کے بچڑے جلے جلے تھے کوئی ہے اول کوئی ہے آخر کوئی ہے قادم کوئی ہے ذاہر جنم کے فضل کہتے تھے جنم کے بچڑے جلز نے جنم کے بچڑے جلدہ جلدہ ہے مقام و مرتبے والی جگہ پر لانے سے جانے والے کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے یہ تو اصولی بات مگر آرارو کہتے ہیں اصول یہاں ہی چلے گا کہو جنت میں جانے سے میرے آقا کا مرتبہ بڑھ گئے نہیں میرے آقا کے قدم جنت میں گئے تو جنت کی قسمت کا ستانہ بلند ہوگی وہ برج مدخا کا مہبارہ پہشت کی سیر کو ستارہ جم اب پہ تھا خرد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے تو آخری دو اشاہد آئے گئے جنت پہ تجیب لے گئے جنت کی قدر خوشی منا ہے جنت کی قدر خوشی منا ہے اس تقبال کا انداز اپنائے ہوئے اب اس تقبال کا انداز کیا ہے آجت یہاں پر بزار ایک اصول کی بزار نہیں کرتا بلکہ یوں کہیے کہ ایک مندب سمجھا ہے کہ اس تقبال کے اندازے میں سنی یا تو عدب سے کھڑا رہتا ہے صلاة و صلاة و صلاة پہشت کر رہا ہوں کہ عدب سے اور یا پھر مستقبال کا انداز کیا ہے کہ خوشی میں جھو رہا ہوتا یہ دونوں انداز اب جنت خوشی منا رہی ہے کیونکہ جنت کی قسمت کا ستارہ بلد ہو رہا ہے تو جنت کی خوشی منا رہا ہے پودے جو ہوں میں جھو رہے ہیں دوسری طرف سے عدب کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہوں بلکہ عدب سے کھڑے رہا ہوں ہلو مات دوسری طرف سے خوشی پھر آباد لگا رہی کیا کر رہا ہوں سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے ہیں اتنی بڑی نعمت سے جنت مالا مال ہوئی ہے کہ اللہ کی پیارے حبیب کی تشریف آوری ہے اور عدب سے بلکہ یوں کھڑے بلکہ ہل ہل کے جھو 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 خوشی منا رہا ہے آلاللہ آلالہ 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 اس مطل کو سمجھے گا اسے کہتے ہیں اس طرح سمجھ لو کہ بیچے لگڑی رگی ہو اور اس کو درمیان سے کٹنے کے لیے دونوں طرف آری لگز پسران آری لیکن جب بڑا ہوتا ہے معاملہ اور بڑی آری تو اس کو آرہ کہتے ہیں آرہ اور اس کی آواز کو کشا کش کہتے ہیں آرہ اس مثال کو دیکھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ آرہ کا ایک سرہ طرح کے پاس ہے اور ایک سرہ عدب کے پاس ہے آرہ کبھی آرہ طرح کی طرح جارہ تو نیچے لگڑی کو ملا پیز پھر عدب کہہ رہا ہے کہ میری طرف جب عدب کی طرف آیا تو لگڑی اور نیچے گئی آرہ لگڑی نے اور نیچے گیا اور زیادہ پیز ملا تو آرہ عدب یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے عدب سے ان کا استقبال کرو جھونکے استقبال کرو میرے آقا کے عشق کا پیز تمہارے دلوں کو ملتا رہے گا آرہ حالانکہ عدب اور طرف دونوں ایک دوسرے کی حزت ہیں مگر میرے آقا کی بارگاہ میں یہ دونوں مقبول کرین عمل ہیں کہ ان کی آمد کے لیے عدب سے خوشی منع ہو یا طرف سے خوشی منع ہو طرف کی نازش کہ ہاں لچکیے عدبوں کو بندش کہ ہل نہ سکیے یہ جوش زندین تھا کہ مولے کشا کشے ہر رہ کے تلے دے خدا کی مدرد کے چاند حق کے جرور اوڑو منزل میں جلوا کر کے بھی نتاروں کی چھاؤ بدلی یہ نور کے تڑکے آدھے نبی رحمت شفیع امت ہمیں بھی نتاروں سے حصہ 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 جو آسر احمد کے وہاں پھٹے تھے اتنا بڑا قصیدہ آپ نے زہر اور حصہ کے درمیان کنچ وقت میں لکھ لیا کیسے ہو گیا یہ کہتے ہیں اس لیے ہو گیا ایسے ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے یہ روش اختیار کی ہوئی تھی اللہ تمہارک و تعالیٰ نے اس کا عجر و سباب مجھے اس قصیدے کی شکر میں دیا کہ میں نے لکھ لیا اور کم حق میں لکھ لیا اور وہ سبب کیا بنا سنائے سرکار ہے وظیبہ قبول سرکار ہے دہنہ انہا شائر کی ہم سمنہ پرواہ ربیت کی آگ کیسے خافیے تھے ربی رحمت شبیع امت رضا دے اللہ وہ بنایت ہمیں بھی مگل ہروں سے حصہ جو خاص رحمت ہروں سے حصہ ربیت کی آگ اللہ تمہارک و تعالیٰ میری اسکل مبارک میں بل مہادر ہی خبور برمائے آمین وقت بھی بہت کم دھار میرے پاس آباس بھی بہت محاصر لیکن اللہ تمہارک و تعالیٰ نے گرم کیا میں نے پڑھ لیا جتنا بڑا 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 آپ نے سنا حدرت کی محاصر کی میں ان کے ساہر پڑا گیا اللہ دبارک آپ بہت کنید فرمایے آمین اللہ علیہ وسلم